تو لاہور کی دکھ بھری آج ایک داستان میں آپ کو سنانے آیا ہوں جو صرف بند پار کے رہنے والوں کی ہے اس وقت میں بند روڑ تلت پار میں موجود ہوں اور یہاں پہ جسنا خوبصورت اس کا نام ہے لیکن اتنا ہی خراب یہ علاقہ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ پیچھے اگر حالات دیکھیں تو ابھی یہ ٹرک کس طریقے سے پھرس چکا ہے یہاں پہ ٹریفیک کا نظام درم برم ہے یہاں پہ عام رہائشی جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ اتنی زیادہ تنگی اور دشواری کا شکار ہیں کہ شاید ہمارے لئے اس چیز کو تصور کرنا بھی مشکل ہے یہاں کے برے حالات پر ہم یہاں کے رہنے والوں سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں باجی یہ تھے کس طرح زندگی بسر ہو رہی ہے یعنی خراب سڑکان سے باوجود بہت مشکل بہت مشکل سڑکان چھوٹیاں پانی کھڑا ہوئے تھا انہیں گزرنا بہت مشکل ہوندہ تو کئی باری سڑک بنی ہیں تھوڑی بہتی مٹی پا دیتی کدی روڑے بغیرہ پاتے تو مڑکے پھر ہوئی حال پھر ہوئی حال پتہ نہیں ہے دی کدھا سنی جانی ہے پتہ نہیں سنی جانی کہ نہیں سنی جانی السلام علیکم سلی کی نام ہے دا عبدالحمید عبدالحمید صاحب اتھو دی رائشی ہو عبدالحمید صاحب ہے سڑک دی کی صورتیں آلے نہ پتہ چال رہے ہیں کہ نالا کی تھی اور نہ پتہ لگ رہے ہیں سڑک دیتے ہیں کہ کس طرح زندگی بسر ہو رہی ہے اس جگہ دے بہت جی مشکل ہے گا تو انہوں پتہ ہے جدو بارش پہین دی پولاں بھی ٹوپ جانی ہیں نہ آن جاندہ رسکا ہے گا اتھو انہیں موٹر ویڈے جائید ہے کوئی نہ کوئی آسا آئیند ہے چکڑ بے شمارے پیدل تو چاہی نہیں لے سکتا نہ کوئی کھانا لے آساکتا نہ کوئی روٹی لے آساکتا بارشے فسل جاوے ایک بزرگ نہیں جا سکتا عورت نہیں جا سکتا کچھ ہی بھی نہیں ہو سکتا بڑے محلات تو خراب وہ پہنے کرتے تو یہاں پہ آنا اتنا مشکل ہے کہ بند پار آنا ایسے ہی ہے جیسے بارڈر گروس کرنا ہے صرف بند پار کرنے سے کیا یہ لاہور کا حصہ نہیں ہے کیا یہ لاہور نہیں ہے تو وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ سے میری بھی یہ گزارش ہے کیونکہ میں بھی لاہور کا باسی ہوں لاہور کا رہائش ہوں لاہور کا رہنے والا ہوں خدارہ اس پہ رحم کریں اس کو رہنے کے قابل بنائیں اس کو صاف ستھرا بنائیں کہ یہاں پر بھی جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی لاہوری ہیں